بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک یہودی عالم آیا اس نے آپ کے سامنے سوال رکھے اور کہا آپ مجھے ان سوالوں کے فوری طور پر جواب دیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تم سوال کرو اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا مرد ہے جس کی ناوالدہ ہے اور ناوالد اور یہ بتائیں وہ کون سی عورت ہے جس کا ناوالدہ ہے ناوالدہ ہے اور وہ کون سا مرد ہے جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں ہے اور وہ پتھر کون سا ہے جس سے ایک جانور کی ولادت ہوئی اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں تین پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا اور کون سے وہ دو دوست ہے جو کبھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے اور وہ کون سے دو دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے عالم کے سوالات ختم ہوتے ہی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سوالوں کے جوابات یہ ہیں کہ وہ مرد جس کا ناوالدہ ہے اور ناوالدہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور وہ عورت جس کی ناوالدہ ہے اور ناوالد وہ اما ہوا علیہ السلام ہے جس پتھر کے بارے میں تم نے پوچھا وہ پتھر ہے جس سے حضرت سالے علیہ السلام کی اُٹھنے کی پیدائش ہوئی اور وہ عورت جس نے تین پہر میں بچے کو جنم دیا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے جن کو ایک پہر میں حمل ٹھیرا دوسرے پہر میں زچکی کا ترد ہوا اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہ دو دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے وہ روح اور جسم ہیں اور وہ دشمن جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنیں گے موت اور زندگی ہے یہ جوابات سن کر وہ عالم حیرت کی سمندر میں کھو گیا اور کہنے لگا حضرت علی بلا شبہ آپ نے درست جواب دیئے ہیں اور واقعی آپ علم کے شہر کا دروازہ ہیں بے شک